کسی بھی رشتے میں اگر کوئی آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اسے منانے کی کوشش کرنی چاہیے اسے نہیں جانے دینا چاہیے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو اسے روکے مت اسے جانے دیں کیونکہ اگر کسی نے ایک بار آپ کو چھوڑنے کی ٹھان لیا ہے ارادہ کر لیا ہے تو آپ کے لاکھ منانے کے باوجود ریکویسٹ کرنے کے باوجود وہ رکے گا نہیں ہاں اگر وہ رک بھی گیا تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کے دل میں پھر جانے کا خیال آ جائے گا اور بھیک مانگ کر یا منتے کر کے کوئی بھی رشتہ نہیں بنایا جا سکتا اور ایک اچھا جو رشتہ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں بنایا جا سکتا بھیک مانگ کر منتے کر کے آپ زندگی تو گزار لیں گے آپ جی تو سکتے ہیں لیکن ایک اچھی باوقار اور عزت والی جو زندگی ہے وہ نہیں جی سکتے اس لئے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جانے دے اسے روکے مت اگر آپ نے روک لیا تو آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار پائیں گے اور آپ خود سوچیں کہ یہ بھلا کیا تعلق ہوا کہ اگلا آپ سے منتے کروا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے باغ رہے ہیں اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ اس جگہ کبھی بھی کوئی تعلق نہ رکھیں جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو جہاں پر آپ کو اپنی عزت کے لیے سمجھوتا کرنا پڑے رک جاؤ نہ جاؤ ایسی باتیں کر کے آپ خود کو اس کی نظروں میں تو آپ نے پہلے ہی گرا لیا ہوتا ہے اس لیے اگر وہ رک بھی گیا تو آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا اس کی نظروں میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی اور آپ بھی اسی ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے کہ کہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے کہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے تو آہستہ آہستہ آپ کی جو زندگی ہے وہ تلخ اور بیمانی ہوتی جائے گی اور وہ بھی آپ کو یہ حساس دلاتا رہے گا کہ وہ آپ کے کہنے پر رکا ہوا ہے آپ نے اسے کیسے روکا تھا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آپ کے زندگی میں شامل ہو جائے تو آپ خوش رہ سکیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبردستی کے جو رشتے ہیں ان سے کبھی بھی خوشی نہیں ملتی اس لئے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اسے روکے مت اسے جانے دیں اپنی سلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں اور اپنی عزت کبھی بھی نہ کھویں زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں موسیقی موسیقی